دوستو لگتا ہی ان دنوں پاکستان کے تارے مانو گردش میں چلے گئے ہیں ایک طرف جہاں چین اپنی دوستی نباتے ہوئے پاکستان میں اربوں روپے نبیش کر رہا ہے بھائی پاکستان کو کرزے میں ڈھوو کر اسے دھمکی بھی دے رہا ہے جس سے پاکستان کے مانو ہوش اڑے ہوئے ہیں چین اور پاکستان کا ڈریم پروجیکٹ اس سیپک یعنی چائنہ پاکستان اکرامک کوریڈور کو مانو گرہن لگ گیا ہے چین کے لگاتار پریاس کے باوجود بھی یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے جس سے چین کی بھی نین دوڑی ہوئی ہے اور وہ آئے دن اس پروجیکٹ میں آ رہی دکھتوں کا سامنا کر رہا ہے اخر کیا کہانی ہے اس سیپی اسی پروجیکٹ کی اسے لے کر کیا ہنگامہ مچا ہوا پاکستان میں اور پروجیکٹ کو لے کر چین کے کیا ہیں حالات دوستو اس ویڈیو میں ہم چین اور پاکستان کے ڈریم پروجیکٹ کے بارے میں پورا جانیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو انت تک دیکھنا ہوگا تو شروع کرتے ہیں چین اور پاکستان کے بیچ گلے کے پاس بنیں اس پروجیکٹ کی پوری کہانی دوستو سیپی اسی پروجیکٹ تین ہزار کلومیٹر کا لمبہ انفرسٹرکچر پروجیکٹ ہے جو کی چین کے اتر پشم میں جنجیانگ اور پشمی پاکستان کی گوادر پورٹ کو جھوڑے گا جنجیانگ اوئگر بہل علاقہ ہے تو وہیں گوادر پورٹ بلوچستان پرانت میں آتا ہے چین پاکستان اکنومک کوریڈور پاکستان ادھکرت کشمیر اور اکسائی چین جیسے ویوادت علاقوں سے ہو کر گزرتا ہے بھارت اس پروجیکٹ کا ویروت کرتا ہے کیونکہ یہ پاک ادھکرت کشمیر سے گزرتا ہے مقتور پر یہ ایک ہائیوے اور انفرسٹرکچر پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے تحت پاکستان میں بندرگاہ ہائیوے موٹر وے ریلوے ائرپورٹ اور پاور پلانٹس کے ساتھ دوسرے انفرسٹرکچر پروجیکٹ کو ڈیولپ کیا جائے گا سی پی ایسی کو بنانے میں چین بھاری نبیش کر رہا ہے سی پی ایسی کی کل لاغت چھیالیس ارب ڈالر ہے سی پی ایسی کے ساتھ پاکستان کی انفرسٹرکچر میں بھی بھاری نبیش کیا جا رہا ہے لیکن اب سی پی ایسی کے پروجیکٹ میں کئی طرح کے دکتیں لگاتار سامنے آ رہی ہیں جو پاکستان اور چین دونوں کے لیے مصیبت بنتا جا رہا ہے ایک طرف تیس سمجھ سے اس پروجیکٹ میں کام نہیں ہو پا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کا کام کافی پیچھے چل رہا ہے حالیہ ریپورٹس کے معنی تو اب تک پندرہ میں سے صرف تین پروجیکٹ کا ہی کام ہو پایا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے لیے ایک کیبل گوادر میں تین پروجیکٹ پر کام پورا کیا گیا ہے جس میں تیس کروڑ ڈالر کی لاغت آ گئی ہے لیکن فیلحال اس میں ایک درجل سے زیادہ پروجیکٹ ادھورے ہیں جس میں پانی کے سپلائی اور الیکٹرسٹی جنریشن کی پروجیکٹ شامل ہیں سی پی سی سے جڑے عدھکاریوں خیہنا ہے کہ گوادر میں کچھ سوسیو ایکنومک بینفٹ کے وجہ سے کام پیچھو چل رہا ہے جو پروجیکٹ پورے ہوئے ہیں ان میں گوادر سمارٹ پورٹ سٹی شامل ہے جس میں چالیس لاکھ ڈالر کی لاغت آئی ہے اس کے علاوہ گوادر پورٹ کا فیزیکل انفرسٹرکچر فری زون فیز ون اور پاک چین ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل انسٹیٹیوٹ کا کام پورا ہوا ہے جس میں ایک کروڑ ڈالر کی لاغت آئی ہے اب بھی گوادر پورٹ ایریا میں خود پاور جنریشن اور وارٹر سپلائی کا کام نہیں ہو پایا ہے بوٹ پر بجلی پروسی دیش ایران سے آیات کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی گوادر کو روز دو کروڑ گیلن پانی کے ضرورت ہوتی ہے سی پی ایسی کے تحت سوارڈ ڈیم اور شادی کورے ڈیم سے ستتر لاکھ گیلن پانی لیا جانا ہے حالکہ اس کا کام بھی ابھی بھی پورا نہیں ہو پایا ہے وہیاں بھی یہ پوجکٹ پاکستان کے گلے کے پانس بن گیا ہے چین اور سعودی عرب کے دیئے کرز پر پلنے والا پاکستان نئی مسئیبت میں پھس گیا ہے پاک کو اپنے پرم دوست چین سے بڑا جھٹکا لگا ہے چینی کمپنیوں نے پاکستان کو کھولی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے تین سو عرب روپے نہیں چکائے تو وہ پاکستان کی بتی گل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی پروجیکٹ میں بھوکتان کو لے کر بھی بھوال مچنے لگا ہے جس سے پاکستان کے چنتہ بڑھ گئی ہے چین کے قریب پچیس کمپنیوں نے تین سو عرب ڈالر کا بھوکتان نہیں ملنے پر اس مہینے اپنا پاریچالن بند کرنے کے چیتاونی دی ہے ان کمپنیوں کے پرطنیدھیوں نے کہا کہ اگر جلد ہی ان کا بھوکتان نہیں کیا گیا تو وہ کچھ دن کے اندر ہی پاکستان میں کام کرنا بند کر دیں گے کمپنیوں کے پرطنیدھیوں کی یہ چیتاونی پاکستان کی راتوں کی نیند اڑا رہی ہیں ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی یوجنا اور وکاس منتری احسان اقبال کی ادھکشتا میں آئیو جی تیک بیٹھک کے دوران چین کے ستندر بجلے اتپادکوں یعنی آئی پی پی نے یہ بات کہی ہے بیٹھک میں سی پی سی پریوجنا کے ارجہ سنچار ریلوے جیسے کشتروں میں کام کر رہی چین کے تیس کمپنیوں بھی موجود رہی ہیں بیٹھک کے دوران بجلی کا اتپادن کرنے والی کمپنیوں نے تین سو عرب پاکستان روپے کا بھوکتان نہیں ملنے پر کڑی ناراضگی جتائی ہے چین کی بجلی کمپنیوں نے کہا کہ ایندھن کی قیمتیں وششلوب سے کوئلے کی قیمتوں میں تین سے چار گناہ بڑھوتری ہو گئی ہے بھئی کوئلہ اتپادکوں کو کہنا ہے کہ کوئلے کے کم سٹاک کے کارن یادھک شمطہ پر کام کر رہا تھا لیکن اتپادن بڑھانے کے لیے ادھکاریوں کے دباو سے کچھ دنوں میں ایندھن کا سٹاک پوری طرح سے ختم ہو سکتا ہے پاکستان کی مندری احسان اقبال نے چینی کمپنیوں کو بھروسہ دیا ہے کہ پردان مندری اس پوری استطیق پر دھیان دے رہے ہیں وہ سنبندت ادھکاریوں سے پورے مدد پر بات چیت کر رہے ہیں اور جلد ہی بھوکتان کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ چالے مہا کے بھی تر ان کی وطی کٹھنائیوں کو دور کر دیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ عمران سرکار کے دوران بار بار پیمنٹ کو ٹالا گیا ہے جس سے باقایا راشی بڑھ گئی ہے اس کا ساتھ ہی ویٹک میں چینی ادھکاریوں نے اس میٹنگ میں ویزا پرکریاؤں میں آ رہے دکتیں ٹیکس سے جوڑی کئی سمسیائیں رہی ہیں وہی دوسرے طرف چین کے معنی اس پروجیکٹ کو لے کر اس کے راتوں کے نیند اڑ گئی ہے چین پاکستان میں یہ پروجیکٹ تو شروع کر چکا ہے لیکن یہاں کے بگڑے حالات چین کیلئے بھی مصیبت بنتے جا رہے ہیں آرتک تنگی کے بیچ کبھی سیاسی اٹھا پٹک تو کبھی آرتکی حملے یہ تمام گھٹنائے چین کے ڈرم پروجیکٹ چین پاکستان اکنومی کوریڈور پر پلیتہ لگاتی نظر آ رہی ہیں سانٹھ بلین ڈالر کے یہ میگا پروجیکٹ اپنے تیس سمجھ سے کافی پیچھے جال رہا ہے اور اس کے پندرہ میں سے صرف تین پروجیکٹ ہی پورے ہو پائیں ہیں اس پروجیکٹ میں جہاں لگاتار دیری ہو رہی ہے وہیں سرکشہ کو لے کر بھی بڑے سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کچھ دنوں پہلے کراچی یونیورسٹی کے باہر ایک بلوچ محلہ نے آتمکھاتی حملہ کیا تھا جس میں چین کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اس حملے میں چین کے تین شکشکوں کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد سے ہی لگاتار پاکستان میں موجود چین کے لوگوں کی سرکشہ کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں اب پاکستان کے اندر سے ہی اس طرح کی آواز اٹھی ہے پاکستان کے ایک برشت نیتہ مشاہد حسین نے کہا کہ کراچی حملے کے بعد پاکستان کے سیکیورٹی سسٹم پر چین کا بھروسہ کم ہوا ہے چین کے ناغرکوں اور پروجیکٹ کے سرکشہ کو لے کر بھی گہرہ دھککہ لگا ہے چین میں اسے لے کر گہری چنتہ ہے کیونکہ ایک سال کے اندر پاکستان میں چینی ناغرکوں پر یہ تیسرا حملہ تھا وہ ان حالاتوں کو لے کر اور چینی ناغرکوں کے سرکشہ کو لے کر سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ریپورٹس بھی چلیں کہ چینی ناغرک بڑی سنکھیاں میں پاکستان چھوڑ رہے ہیں حالکہ پاکستانی سرکشہ ایجنسی کے طرف سے اس طرح کی ریپورٹ اور ویڈیو کو غلط بتایا گیا اور ذمہ دار لوگوں پر ایکشن کی بات کہی ہے دوسری طرف چین کے ودیش منتری نے ایسے حالات سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں دیشوں کے آپسی بھروسے اور صحیحوں کو پربابت کرنے کی آتنگ کی ساجش کامیاب نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر گہن جانچ کرے گا اور سچائی کا پتہ لگا کر دوشیوں کو دنڈت کرے گا دوستو بھلے ہی چین کے ودیش منتری اور پاکستانی سرکشہ ایجنسی سب کچھ صحیح ہونے کے دعویٰ کر رہے ہوں لیکن یہ لگتار سامنے آ رہا ہے کہ جو چینی لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے اندر بھروسہ ضرور کم ہوا ہے اگر چین کے لوگ پاکستان چھوڑتے ہیں تو نشیت ہی پہلے سے دھیمی گرتی سے چل رہے سی پیک پروجیکٹ کو اور جھٹکہ لگ سکتا ہے سی پیک پروجیکٹ میں قرب تین ہزار کلومیٹر لمبا روٹ آتا ہے جو چین کے اتر پشیم علاقے کو پاکستان کے گوادر پورٹ کو جھوڑتا ہے یہ علاقہ پاکستان کے بلوچستان میں آتا ہے یہاں بھی اس پروجیکٹ کا ورود کیا جا رہا ہے کراچی انورسٹی پر جس محلہ نے چینی ناغر کو نشانہ بنایا تھا وہ بھی بلوچ ہی تھی ویسے تو یہ پروجیکٹ دوہزار سترہ تک پورا ہونا تھا لیکن اب تک اس کا ایک چوتھائی کام بھی کمپلیٹ نہیں ہو پایا ہے پندرہ میں سے تین پریوجنائیں ہی پوری ہو پائیں ہیں جن کی قیمت قریب تیس کروڑ ڈالر ہے جبکہ یہ پورا پروجیکٹ ساٹھ ارب ڈالر کا ہے یعنی چین کے خزانے کا بڑا نویش پاکستان کی دھرتی پر ادھر میں لٹکا ہوا ہے